بھارت نے جمہو کشمیر کے حوالے سے پاک چین مشترکہ بیانیے کو مسترد کر دیا اور چین کو واضح کیا کہ وہ بھارتی معاملات سے دور رہے ہفتے کو بیجنگ میں پاکستان اور چین کے وزراء خارجہ کے ترمیان بات چیت کے بعد پاکستان اور چین کی جانب سے جمہو کشمیر کے حوالے سے جاری مشترکہ بیانیے کو بھارت نے مسترد کر دیا ہے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان انوراق سارواسر نے کہا کہ جمہو کشمیر بھارت کا لازمی اور ناگذیر حصہ ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ تمام فریقین ہندوستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے چینی اور پاکستانی وزراء خارجہ نے ہنیان میں اپنے دوسرے سٹریٹیجک مذاقرات کے لیے ملاقات کی اجلاس کے بعد جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ دونوں فریقین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایک پر امن مستحکم کوپریٹیو اور خوشحال جنوبی ایشیا تمام فریقوں کے مشترکہ مفاد میں ہے باہمی مسابات اور احترام کی بنیاد پر بات چیت کے ذریعے خطے میں تنازات اور معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے پاکستان نے جمع کشمیر کی صورتحال پر چین کو آگاہ کیا اپنے خدشات پوزیشن اور کشمیر میں موجودہ ہنگامی حالات پر بریفنگ بھی دی گئی ایک بیان میں نئی دلی نے کہا کہ بھارت نے بار بار چین اور پاکستان کو اپنے نام نہاد چین پاکستان اقتصادی راداری کے منصوبوں پر اپنے تحفظات پہنچائے ہیں جو بھارت کے علاقے میں ہیں جن پر غیر قانونی طور پر پاکستان کا قبضہ ہے ہم دوسرے ممالک کے ان اقدامات کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں جو پاکستان میں مقبضہ جمع کشمیر میں موجود جمعوت کو تبدیل کرتے ہیں اور متلکہ فریق سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے تمام اقدامات کو بند کر دے اور چین پر واضح کیا کہ وہ کشمیر کے معاملے سے دور رہے موسیقی